اسلام علیکم میرے چینل پر خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو افورڈیبل فیشل پروڈکٹس کے حوالے سے ہے بہت ساری بہنوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے یہ قویسن کیا تھا کہ میں انہیں کچھ ایسی فیشل پروڈکٹس کے بارے میں گائیڈ کروں جو کہ بہت زیادہ بجٹ فرنڈلی ہوں لو پرائز میں ہوں اور اچھے ریزرٹس ہوں جن کے وہ گھر پہ اس کو یوز کر سکیں اپنے استعمال میں رکھ سکیں اور جو مارکٹ میں ایزیلی ویلیبل بھی ہوں تو آج میں اسی سلسلے میں ایک فیشل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ جو فیشل ہے یہ بسیکلی چارکول فیشل ہے چارکول فیشل ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھئے یہ سمال پیکیجنگ میں مل رہا ہے پالر سائز میں بھی مل رہا ہے چارکول فیشل مارکٹ میں اویلیبل یہ ہے بہت ساری کمپنیز چارکول فیشل جو ہیں وہ بنا رہی ہیں اور لیکن چارکول کے جو ریزرٹس ہیں وہ بہت آسم ہیں پالر میں اگر ہم کوئی بڑی کمپنی کا چارکول یوز کرتے ہیں تو ہم 3500 سے 3000 تک ہم چارج کر لیتے ہیں اور اگر اس سے کچھ کم چھوٹی جو میڈیوم کمپنیاں ہیں ان میں سے اگر ہم پروڈکٹ لے رہے ہوں تو ہمارا دو سے ڈھائی ہزار کا یہ فیشل آکے بیٹھ جاتا ہے یہ بہت افورڈبل پروڈکٹ ہے اگر گھر پہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ ایزیلی اس پروڈکٹ کے تھو پندرہ سے بیس بار اس کا فیشل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو طریقے سے استعمال کریں تو اگر آپ اس کو انیسیسری یوز کریں گے تو پھر تو یہ پروڈکٹ ویسٹ ہوگی اور پھر وہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی منی بھی اسی ساتھ سے ویسٹ ہوگی لیکن اگر آپ اس کو طریقے سے استعمال کریں جو اس کا پرپس ہے جو اس کا میتھرڈ ہے آپ اس کو سمجھ کے اس کے تھو اس کو اگر یوز کرتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ میں بیس فیشل کر سکتے ہیں اور آپ کو پر فیشل کوسٹ پڑے گی جسٹ ففٹی روپیز آپ کو یہ ایک فیشل ففٹی روپیز کا پڑے گا کیونکہ یہ جو میں آپ کے ساتھ پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں یہ کمپلیٹ فیشل جو ہے یہ ون تھاؤزنڈ کا ہے ون تھاؤزنڈ کا یہ پول کٹ جو ہے یہ ون تھاؤزنڈ کی ہے اور جب آپ اس کو ٹونٹی ٹائم یوز کریں گے تو آپ کو یہ فیشل ایک پچاس روپے کا پڑے گا اور اس کے ریزرٹس دو ہزار والے فیشل سے بھی بہتر ہیں یہ میں آپ کو فور شور کہتی ہوں کیونکہ ہم پولر میں یہ فیشل یوز کر رہے ہیں جو کہ آپ گھر پر پچاس روپے میں کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنا دماؤں یوز کریں اور یہ پروڈکٹ لے آئیں اور اس کو آپ استعمال کریں وہ بہنیں جنہوں نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھا تھا کہ میں انہیں کم سے کم پیسوں والا فیشل بتاؤں جو اچھا بھی ہو اور بہتر ریزرٹ دے تو ان کے لیے یہ فیشل بہت بہت اچھا ہے اور آپ اس کو ضرور خریدیں یہ ورث بائنگ ہے آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فیشل پروڈکٹ پہ لیکن بہت کم پیسوں میں تو آپ یہ والا فیشل لے لیں اور اگر اس سے آپ نے بہتر لینا ہے اس سے اچھا فیشل لینا تو آپ ڈرما پہ چلے جائیں ڈرما کا فیشل بھی 2200 میں آپ کو آرام سے مل جائے گا ڈرما کو اس کا آپ کو 1600-1700 کا مل جائے گا 1800 تک کی رینج میں مل جائے گا اور آپ بہت ساری جو فیشل کی جب ہم پروڈکٹ لینے جاتے ہیں تو جو شپ کی پر ہوتے ہیں وہ ہر چیز ہمیں تھپنے کی کوشش کرتے ہیں ان انیسیسری چیزوں کو آپ مت لیا کریں آپ ان کو کہیں کہ یہ آپ کی ضرورت کی نہیں ہے آپ ان کو اگر نکل با دیں گے تو آپ کی پیسے کافی کم ہو جائیں گے کافی کم چیزیں جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور تین چار فیشل کے کٹ میں ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں جو کبھی بھی یوز نہیں ہوتی اور وہ بیکار چلے جاتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی بلیچ کے بارے میں تو اس فیشل کٹ میں جو ہے ایک بلیچ ہے کریم اس کی ڈیویلپر کے طور پر اور اس کا یہ پاوڈر ہے اور آپ اس چارکول کا ہیر نے بلیک میں یہاں سے آپ کو شو ہو رہا ہوگا پاوڈر بنایا ہے یہ دیکھیں اور اس کی کریم کچھ اس طرح کی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ شو ہو تو اور ان دونوں کا مکسر 1.2 کا رشو رہے گا ہاف چمچ اگر ہم پاوڈر ڈالیں گے تو ایک چمچ ہم اس کا کریم کا لیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے آپس میں ان دونوں کو اور ہم پہلے سوڈنگ لوشن فیس پہ اپلائے کریں گے اس کے بعد ہم ان کو اپلائے کر دیں گے دونوں کو مکس کر کے اچھے سے ایک ویل پیسٹ بنا کے اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے جس طرح آم بلیچ لکتی ہے اور 25 منٹس اس کو لگا رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کلین کر لیں گے گلیا سپانج سے یا مو دھولیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بیسے آپ کر لیں جو کریم ہیں وہ اس طرح گری شیڈ میں ہیں ساری کریم چارکول ہیں ظاہر ہے تو کوئی جاتا نظر آئے گا کہیں نہ کہیں تو یہ پہلے ہمارے پاس مساج کریم ہے جب ہم پہلے بلیچ اور کریم کا جو ہم نے مکسر لگایا تھا وہ جب ہم اپنے چہرے سے اتار لیں گے اس کے بعد ہم فرس کریم یہ لگائیں گے اور اس کریم کو آپ یہ کریم لگائیں گے اور تھوڑی مقدار میں بلکل ہاف سپون سے بھی کم یہ لیں اور اس کو اپنے فیس پہ ڈوٹ ڈوٹ کی شکل میں اپلائی کر دیں اور اچھا سا اس کا مساج کریں اس فیشل میں آپ نے پانی یوز نہیں کرنا بہت ہی کم اگر آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ربنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر تو آپ تھوڑا سے ہاتھ گیلے کر لیں اگر آپ نے اس کو ڈرائی اس میں لگانا ہے اس کو پانی کے ساتھ یوز نہیں کرنا چارکول کے اس فیشل کو اور جو زیادہ تر اس طرح کی فیشل آتے ہیں ان میں ویسے بھی آج کل آنے والے فیشل میں پانی بہت کم یوز ہوتا ہے کریمز کا اپنا کام ہے وہ زیادہ بھرگ کریں کیمیکل جو کریمز کے اندر ہے تو یہ آپ نے لگانا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ مساج دن جس طرح آپ فیس پر سرکیولر موشن میں آپ دیتے ہیں نارمل سب کو ہی سٹیپ آتے ہیں اس کے بعد ہم آجائیں گے ڈبل کلینزر پر تو یہ ڈبل ایکشن کلینزر ہے اس کے اندر پہلے ہم نے بلیچ کی پھر ہم نے مساج کریم لیوز کی پھر ہم نے ڈبل ایکشن کلینزر ہے یہ یوز کیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے پلائی کیا بہت کم پانی کے ساتھ اس کو بھی لگانا مساج کرتے جانا ہے آپ اگر پر کریم دو منٹ یا تین منٹ مساج دیتے ہیں اس کریم کو اپنے ساف نہیں کرنا جو ہم نے پہلے مساج کریم کی تھی اس کو اپنے ساف نہیں کرنا اس کے اپنے ساتھ پھر دونوں دونوں کریم کا مساج کرنا اچھے سے اس کے بعد آپ سکرپ لگا دینا وہ بھی آپ نے ان ہی کریم کے اوپر لگانا ہے اس کو اچھے سپلائے کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنے سکرپ کم یوز کریں یا اگر میرا فیس ہے تو میں ہاف سپون سے کم لگاتی ہوں کیونکہ ہم نے ایک کریم کے اوپر دوسری کریم لگانی اور ہم نے پانی نہیں لگانا ہوتا بہت زیادہ بھوت نہ بنے تھوڑا طریقے نال استعمال کرنا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ہم نے وائٹنگ سکرپ یوز کیا اس کے اوپر پھر ہم نے وائٹ پولیش یوز کرنی ہے پہلے ہم نے سکرپ یوز کر لینا ہے پھر ہم نے وائٹ پولیش یوز کر لینی ہے اور کوئی کریم ساف نہیں کرنی ایک کے بار ایک کو لگاتے چلے جائیں گے ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کر دیتے ہیں پہلے مساج کریم ڈبل ایکشن کریم سکرپ اور پھر فیس پولیش چار چیزیں ہم نے اچھے سے اپلائی کرنی ہے ایک دوسری کے اوپر اور ہم نے ان کو میک شور کرنا ہے کہ ہم پندرہ منٹ مساج سکن کے اوپر سب کو لگا کر کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ کی سکن زیادہ رگڑ کھا رہی ہے یا زیادہ فیل ہو رہا رہی ہے تو آپ پانی میں ہاتھ گلہ کر لیں اور پھر لگائیں اور بیس منٹ تک ان کریم کو آپ نے مساج کرنا ہے اور اوپر یہاں سے اوپر کی طرف لکھے جائیں گے اور پھر یہاں چین پر کریں گے اور یہ والا فیس بھی آپ کو پر کی طرف جائے گا آنکھوں کے نیچے بلکل ہلکے سے دیں گے نوز کے اوپر دیں گے اور یہ والا ایریا آپ کور کریں گے نیچے سے اوپر کی طرف آپ اپنے فیس کو لفٹ کریں گے اوپر سے نیچے کی طرف نہیں کرنا اور آپ نے پندرہ منٹ ٹک مساج کرنا ہے یا آپ ایک اور طریقہ ہے اس کو جج کرنے کہ آپ مساج کب تک کرنا ہے سکن کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے گیلا سپونج لینا اور چہرہ اپنا ساف کر دینا اور ساف کرنے کے بعد آپ آجائیں گے ماسک کی طرف وائٹننگ ماسک چارکول کا آپ نے وائٹنگ ماسک لگا دینا اور اس کی تھن لیئر لگانی پورے فیس پر پلائے کر ہے اس کو کٹن پر لگائیں اور اچھے سے اپنے فیس کو سارے کو کلین کر لیں اور آپ جب آپ کو یہ فیشل کرنے کے پاس مل جائیں تو میک شور کریں کہ آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ پروڈکٹ بہت اچھی لگنے والی بہت بہت اچھی کریں اور اس کو آپ جس طرح میں نے بتایا ہے اس میتھڈ سی یوز کریں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ آپ بلیچ کو دیں اور تین تین منٹ آپ مساج کو دیں ہر مساج کو دیں چار ہمارے پاس مساج آپ چار منٹ کر لیں چار چار منٹ کی حساب سے ٹونر لیں اس کو چار رگڑ کے ساف کر آپ ختم کر دینا اور آپ ہو گئی ریڈی شیڈی اور آپ بہترین ریزلٹ ملیں گے اور آپ نے کمنٹ کر دینا اور اگر آپ کو ریزلٹ مل چاہتا تو آپ اپنی دوستوں کے ساتھ ساتھ چیئر کر دینا کیونکہ وہ بھی گوری ہو جائیں گے سکن میں مسئلے مسائل ان کے حل ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں ساتھ شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جزا اللہ خیر